وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ جس چیز کی تعویل جس کی تحقیت جس کی تفصیل جس کی تعبیر اللہ نے جان بوجھ کے چھپا لی گول کر گئے تفصیل کی بجائے اجمال سے کام لے لیا اختصار سے کام لے لیا تو اس کی تعویل اس کی تحقیق سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ زوٹا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں جانتا ہوں مَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ نہیں جانتا ہے اس کی تعویل کوئی بھی الا اللہ سوائے اللہ کے اللہ تو فرماتے ہیں کہ سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا آپ کہتے ہیں نہیں میں تو جانتا ہوں میں تو حضور کے علم غیب کو حضور کے نوریت کو حضور کی بشریت کو حضور کے حاضر ناظر ہونے کو میں تو ناپ کے دکھائے دیتا ہوں فَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اللہ کی پنڈلی وَسِعْكُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّفُ اس کی کرسی آسمانوں پہ زمین پہ پھیلی اس کی کرسی کیا ہوگی ہمائے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہر اس چیز کی تفصیل جو کہ اللہ نے نہیں بتائی ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور جو جاننے کا دعویٰ رکھتا ہے وہ گھمندی جھوٹا ہے اور آگے اب دوسرا رویہ بیان کیا جا رہا ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں یقولون وہ یوں کہتے ہیں آمنا بے ہم تو بس ایمان لے آئے اللہ نے جو کچھ فرما دیا جتنا فرما دیا جیسے کچھ فرما دیا ہم اس پہ سیدھا سادھا ایمان لاتے ہیں اس کی خوش قرید میں ہم نہیں پڑتے فُلُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے بس ہم اس پہ ایمان لے آئے اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کے نبی نے جو کچھ سمجھایا ہم اس پہ ایمان لے آئے اور اصل نصیحت تو وہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں جو اقل والے سمجھ اور دانش والے ہوتے ہیں عزیز آنِ گرامی یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے وَلْرَاسِقُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنْ نَابِ وہ لوگ جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایمان لے معلوم ہوا کہ ایمان کی اصل بنیاد جو ہے وہ علم ہے اور علم میں پختگی ہے یہاں تھوڑی یہ کے لیے ایمان اور یقین کی کیفیت پر غور کریں کہ وہ ہوتا کیا ہے دوستو ایمان یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بتائی گئی کہ دیکھو اس کائنات کا خالق اللہ ہے وہی مالک ہے وہی رب ہے وہی پالنہار ہے وہی چلانے والا ہے اس کا سارا نظام اب یہ ایک اطلاع ہمیں دے دی گئی اب کیا دماغ گھومنے لگا اچھا اس پہ غور کرنے لگے اس کا کچھ حصہ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو پھر پوچھا کسی علم والے سے ایمان والے سے گفتگو ہوئی کچھ مطالع کیا کچھ غور و فکر کیا کچھ بات اور سمجھ میں آگئی کچھ تھوڑی سی باقی رہ گئی پھر اس پہ غور فکر کیا اور مطالع کیا اور یوں آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آگئی دل اس پہ ٹھک گیا کنونس ہو گئے اس کو کنوکشن کہتے ہیں اس کو یقین اور ایمان کہتے ہیں کہ علم کے راستے سے سوچ سمجھ فکر و غور و فکر کے راستے سے اور ہاں ذکر کے راستے سے اللہ سے دعا کرتے کرتے کہا ہے اللہ ہدایت عطا فرما آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائے اور دل اس پہ مطمئن ہو گیا یہ ایمان ہے تو علم جتنا راشق ہوگا ایمان اتنا ہی راشق ہوتا چلا جائے گا اور ایمان جتنا جتنا راشق ہوتا چلا جائے گا عمل اتنا اتنا راشق ہوتا چلا جائے گا یہ ترتیب یہی ہے پہلے علم ہے پھر ایمان ہے پھر عمل ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے مجید میں علم اور ایمان اکٹھے آئے ہیں اور ایمان اور عمل اکٹھے آمنو وعمل السالح یہ دو چیزوں کا الگ الگ جوڑ بیٹھتا ہے علم کا اور ایمان کا اور پھر ایمان کا اور عمل سالح اور عزیزانِ گرامی یہاں میں آپ کو وہ بات بھی بتا دوں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا ایک مظاہرہ فرمایا ایک تو آپ کا قول ہے بہت مشہور قول کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی جس چیز کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو اللہ تعالی نے تفصیل بیان نہیں کیا ابہم سے کام دیا ہے بات گول کر گئے ہیں اسی پہ مطمئن ہو جاؤ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب لمبا سفر کر کے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور بہت ساری آیات لکھ کے لائے اور مجھے متشابہات کی تھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہ آیات انہوں نے پڑھ کے سنائیں کہ ان کا مفہوم آپ بتائیں یہ آیا جا سنے اس قسم کی آیات جو متشابہات کی تھی وہ لکھ کے لے آئے اور سیدنا عمر فاروق سے اس کا مفہوم پوچھا تو امیر المومین حضور عمر فاروق گھر تشریف لے گئے اور خجور کی چھڑی ایک لے آیا ہے اور خجور کی چھڑی سے اس کی خوب پٹائی تھی اور پٹائی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آیات سمجھ میں آگئے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک آج ہمارے ہاں کوئی ایسا حاکم ہوتا جو ہماری مولی صاحبان کو جو یہ متشابہات میں پڑھے ہوئے ہیں اور فرقہ واریت میں پڑھے ہوئے ہیں ایسے ہی ان کا مفہوم سجھاتا کہ حضور نور بشر ہیں کی نہیں حاضر ناظر ہیں یا نہیں عالم الغیب ہیں یا نہیں کوئی عمر فاروق ہوتا جو خضور کی چھڑی سے ان کو مفہوم سجھاتا ربنا لا تزق غلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ اے ہمارے پردگیات ہدایت عطا کرنے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر کیا دعا ہے اے اللہ تُو نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا تُو نے اپنی جلالت شان کا اپنے خالق اور مالک ہونے کا علم اور یقین عطا فرما دیا ہے تُو نے ہمیں دین کی سمجھ اور نور اور اس پر کچھ عمل عطا فرما دیا ہے تو اے اللہ اب ہمارے دلوں کو پھر سے پٹڑی سے اترنے کی توفیق نہ دے ہمارے دلوں کو پھر سے اے اللہ اس میں کجی نہ پیدا فرما وحب لنا مل لدن کا رحمہ اور اپنی طرف سے ہم پہ اپنی رحمت نچھاور فرما یہاں ایک بات کھل کے واضح ہو رہی ہے دوستو کہ جن لوگوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے ان کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہوتا ہے اور وہ ان متشابہات میں اور ان فرقہ واریت کے چکروں میں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو ان چکروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان متشابہات میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتے ہیں بے شک تو ہی بڑی بڑی عطا فرمانی والا ہے وحب کہتے ہیں اس ذات گرامی کو جو دیتا چلا جائے بخشتا چلا جائے بغیر مزدوری کے بغیر محنت کے بغیر حق کے عطا کرتا چلا جائے فضل فرمانے والا وحاب ربنا ہمارے پروردگار انکا جامع الناس بے شک جو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے لیوم اللہ ری وفی اس دن جس دن کے آنے کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اِنَّ اللَّهَ دَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں فرماتے عزیزانِ گرامی یہاں میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ بھی بعض دفع متشابہات میں آگا ہے اس کیلئے جو جملہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ سیدھا سیدھا یہ کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے جیسے اس نے بیان فرمات بس وہی اپنی طرف سے ہم سوچ سوچ کے اپنی فکر کی پیداوار کے طور پہ ہم کچھ نہیں بیان کریں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان کے اموال ان کی جائدادیں اور ان کی اولاد اللہ کے حضور اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں اسی کام نہیں آسکے وَأُلَائِكَهُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کا اینھن ہے عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات اور سمجھ لیں یہ دو چیزیں اموال اور اولاد یہ دونوں اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس ستنے کی کئی کیفیتیں ہیں ایک کیفیت یہ ہے کہ جسے اللہ نے دے رکھا ہو وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتا ہے کہ یار میں حق پہ ہوں جب ہی تو اللہ نے مجھے دے رکھا میں جو کچھ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں جو میرا عطیدہ ہے جو میرا عمل ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے محبوب ہے جب ہی تو اللہ نے مجھے اتنی جاگیر دے رکھی ہے اتنے کارخانے دے رکھے ہیں اتنی بیویاں دے رکھی ہیں اتنی اولاد دے رکھی ہیں اگر یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہ ہوتی جو میں کرتا ہوں جو میں سوچتا ہوں جو میرے عقیدے ہیں عامال ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی سرفرازی عطا کیوں فرماتے ہیں تو عین وہی چیز جسے اللہ نے اس کا انتہان بنایا اس کا فتنہ بنایا اسی کو وہ اپنے حق پہ ہونے کی دلیل بنا لیتا ہے فرماتا ہے کہ اسی کے ذریعے تو ہم تمہیں آزما رہے ہیں یہی تو تمہارے لیے وہاں جاکے حجت بن جائے گا اور یہ اموال اور یہ اولاد اللہ سے چھڑانے میں تمہیں کوئی مدد نہیں دے سکیں گے قدع بے آل فرعون اب یہی بات سمجھانے کے لیے اموال اور اولاد کی آل فرعون کا تذکرہ فرما دیا اور آل فرعون سے مراد فرعون کی پوری جماعت ہے اسی قرآن مجید میں ایک دیکھ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے تو کس کو غرق کیا فرعون کے بیٹے بیٹیوں کو تو غرق نہیں کیا فرعون کی پوری جماعت کو غرق کیا اس کی سپورٹ کرنے والے امداد کرنے والے اس کا پورا لشکر جو ہے سارے کے سارا غرق ہو گیا تو وہ سب جو غرق ہوئے وہ آل فرعون تھے اور ایک طرف فرمایا نور یہ تیرا بیٹا جو ہے نا تیرا سگا بیٹا یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے یہ تیری اہل میں سے یہ تو عمل غیر صالح کا سراپا ہے یہ تو سراپا گناہ ہی گناہ ہے یہ تیری اولاد کیسے ہو سکتا تیرا تیری آل تیرا اہل کیسے ہو سکتا معلوم ہوا کہ اگر سزا بیٹا ہو اور نبی کی جماعت میں نہ ہو نبی کی کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ آل میں سے نہیں ہے اہل میں سے نہیں ہے اور سگے بیٹے نہ ہو لسکر ہو پوری امت ہو جو کہ نبی کے ساتھ چل رہی ہو وہ پوری کی پوری آل ہوگی اور عزیزہ نگرہم یاد رکھئے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آل کا لفظ آیا ہے وہ جماعت کے معنوں میں آیا ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا من صلق طریقی فہوا آلی جو میرے طریقے پہ چلا وہ میری آل ہے حضور کی نسل سے ہے ایک شخص فاطمی ہے امام حسین کی اولاد میں سے ہے حضور کا قون ہے کافر ہو جاتا ہے حضور کی آرد سے نکل گیا ایک حبشی ہے کالا ہے حضور کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے حضور کے نصب سے خون سے کوئی واسطہ نہیں ہے ایمان لے آتا ہے حضور کی آل میں ایران سے چلا ایک شہزادہ سلمان رون تا ڈھان تا حضور کی خدموں تک جا دس مرتبے بچارہ راستے میں لٹا غلام بنایا گیا دس مرتبے خریدا گیا دس مرتبے بکا آخری مرتبے مدینہ مدینہ کی گلیوں میں آکھے بکا مجھے فرماتے ہیں کہ اگر میں کہیں اس دنیا میں نہ ہوتا سوریہ میں ہوتا تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتا فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت سلمان ہم میں سے ہے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے او بھئی نہ تو وہ تمہارے خاندان کا نہ وہ تمہارے شہر کا نہ تمہارے ملک کا نہ زبان جانے نہ نام و نصر سے کوئی واسطہ فرماتے ہیں اہل بیت یہ میرا اہل بیت ہے تو پہلی بات دی ہے کہ آل اور اہل کا مفہوم سمجھ لیں اب کہتے ہیں قدعب آل فرعون آل فرعون کی حالت ہے اس پہ ذرا غور کرو واللزین من قبلہم اور انجس سے پہلے بھی کچھ لوگ گزر گئے ان پہ غور کرو کذبو بی آیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو چھتلایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ اللہ جب سجا دینے پہ آتا ہے تو بہت سخت سجا دیتا ہے دوستو اچند آیتیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کی روح کو ہلا دیتی ہے ماتے کے جب سجا دیتا ہے تو بہت سخت سجا دیتا ہے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا پہلے تو پہلے تو مثال دے دی فرعون کی فرعون کے آل کی کہ دیکھو کتنی اللہ نے ان کو دولت اور حکومت اور کتنی ان کو اولاد اور کتنا دب دبا کتنا بڑا لشکر دیا جب ہم نے گرفت ڈالی یا کلک قابو میں آگئے ہل نہیں سکے دم نہیں مار سکے سارے کے سارے سیکنڈز کے اندر وہ غرق ہو گئے اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں تھیں حضرت انوہ کی قوم توفان آیا سب غرق ہو صرف وہی بچے جو حضرت انوہ کی جماعت میں آگئے اس کشتی میں آگے بیٹھ گئے آت کو دیکھو سمود کو دیکھو فرماتے ہیں کہ ان کے مکانات کو ان کے محلوں کو دیکھو جا کے جو پہاڑ کٹ کٹ کے انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو بڑے بڑے محل انہوں نے بنائے ہیں جاؤ ان کو دیکھو ان کی دولت ان کے اموال ان کی جائدادیں ان کے محل ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے ان کے محلے ہیں اے اہلِ قریش اے کفر کرنے والے اس وقت تمہارے پاس بہت طاقت ہے بہت لشکر ہے بہت سیاسی قوت ہے اور اللہ کا رسول جو ہے بظاہر دیکھنے میں کمزور نظر آتا ہے لیکن کان کھول کے سن لو وفرما دیں کہ اے نبی ان کو اب بتا دو قل للذین کفر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا راست اختیار کیا ہے اے نبی بتا دو ستوغلا بول ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ ہمارے غلبے میں آ جاؤ وَتُخْشَرُون اور اس کے بعد تمہیں اکٹھا کر کے ہانک کے الہ جہنم جہنم میں ڈال دیا جائے وَبِعْسَلْ مِحَادِ بہت 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 کھانا ہے اب آگے غزوہِ بدر کی طرف اسی کے سورا بہت 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 عزرم ڈال دیا جائے موسیقی